پی پی نیوف 24x7 سچائی کلم کی نوک پر بھاجبہ میں سامیل ہوئے بلاک پروکرر رمیش یادو نے کہا کہ بی جے پی میں سامیل ہونے سے وہ بہت خوش ہیں اور یا ان کے لیے نئی پارٹی نہیں ہے جہاں تک یادو ووٹ بینک کے سفاہ کے سمرتک ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ تیسرے چرن کے چنان میں یادو مدداتا راشتوات کو اوڑ دیئے کیے اسی طرح آزمگر کے بھی یادو مدداتاوں کو راشتوات کی طرف مورنے کا وہ کام کریں گے جہاں تک بہوجن سماج پارٹی چھوڑنے کی بات ہے تو ان کا جو مول آدھار ووٹ ہے وہ اس سے کھسک چکا ہے جبکہ بھارتی جندہ پارٹی بھلے ہی آزمگر سے ناچنے جیتی ہو چناؤ لیکن ان کا ووٹ بڑھا ہے وہ ایسے پارٹی میں کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جس کا آدھار کم ہوتا جا رہا ہے وہاں سنگھر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا آئی دیکھیں بہوجن سماج پارٹی میں تھا اور بہوجن سماج پارٹی اپنے کیڈر پر اپنے کارکارتاؤں پر نینتر نہیں رکھ سکی ہے ان کے کارکارتا جیسے اصطانی اصطر پر شہیوگ جیسی استطیق میں نہیں تھے اور ایسی کمدور سانگٹنک استطیق میں اور اپنے آپ کو بنائے رکھ کر کے اپنے بھویش کو برباد کرنا کوئی نہیں چاہے گا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہارنے سے ایک الگ چیز ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اوٹ لگاتار بڑھا ہے اور بہوجن سماج پارٹی جو اس کا بیشی کوٹر ہے کہیں کہیں سے وہ خسکا اس کے ساتھ سے تو پریاس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جب پریاس کرے اس سے کہیں پاسٹی کچھ نکلتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے ادروایز پھر وہ ہماری لڑائی سماج پارٹی کے اگنسٹ سرو سے رہی ہے انہیں کبھی سماج پارٹی کو توجہ نہیں دیا ہے اور اس بہوستہ میں ہم لڑنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی جیسے پلیٹ فارم کے ہمیں آو سکتا تھی جس پہ بھارتی نے جنتہ پارٹی کے سش نیتیت میں شکار کیا جس کے لیے ہم ان کو دھنیواد دیتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کے ساتھ ہم سماج پارٹی پریوار وادی بڑھائی میں ان کے اگنسٹ کام کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی راشتہ واد کے مدے پر بات کرتی ہے اور پریوار واد سے الگ ہٹکے ہر بیکتی کو ایک سمان نیجریے سے دیکھتی ہے اور میں ان کی نیتیوں میں پہلے سے بھی آستھاوان رہا ہوں میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اور میں اس میں مولی روپ سے شامل رہا ہوں اور میں پہلے پارٹی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنے کی کوشش کروں گا ایک بات بتائیے کہ جیسے آپ یادو لینڈ جس کو کہتے ہیں تیسرے چرن کا جو چنا ہوگا ہے آپ نے دیکھنے کی کوشش کیا ہوگا کہ اس میں اگر سہی ڈھنگ سے کارے کیا جائے تو یادو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جا سکتا ہے ایسی استحتی نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہ جائے تیسرے چرن کے چناؤں میں بہت آیت یادو نے اوٹ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتروادی بھی چلتا رکھو تو ہم پریاست کریں گے کہ آجنگورہ میں بھی ایسا ہو چناؤں ہونے والا ہے اکلے سے کسی کھالی ہوگی ہے کس طرح سے جس دلائیں گے پر دیکھنے آپ دیکھئے گا چناؤں ہوں گے اور اس میں بھی دیکھیں گے کہ جنتہ یہاں جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے بڑی سنکھا میں یادو بی ڈی سی اور پردھان ہیں جن کو کسی بھی استحتی میں کوئی ڈھکی چیز نہیں ہے آپ بیتکہ سب کا انٹرڈکشن لے لیجئے گا کہ 60% سے زیادہ یادو بی ڈی سی اور یادو پردھان میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں آپ کو بشواہ دی رہتا ہوں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبود کرنے کا کام کریں گے مائنارٹی کے بھی تمام ساتھی ہمارے ساتھ ہیں 50% سے زیادہ مسلمان ساتھی ہمارے ساتھ پردھان اور بی ڈی سی آج کی ڈیٹ میں موجود ہیں اس کا اثر کیا ایمیل سی چناؤں کیا پڑے گا ایمیل سی چناؤں تو ہم مجبود طریقے سے جیتیں گے اس میں کہیں سکھ سبحہ آپ لوگوں کو اگر دیکھتی ہو تو اس کو دور کر لی دیے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایمیل سی کا چناؤں ایک دم مون سائیڈ ڈیٹ جیتے گی کتنے لوگ کے ساتھ آپ فامیل ہو رہے ہیں تقریباً دو سو بی ڈی سی آر پردھان آج سامیل ہو رہے ہیں کل ملا کر جو بلات کی بیٹھک ہوگی اس بلات کی بیٹھک کو جو دینے جائے گا کل ملانا ہے اور اس دروپ کا پرمک ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے بلش دیتا کو بنانا ہے اور کل ملا آتا رام روپ سروت اوپرکاس پاپ اری رام یادو او دیش پاپ منوز ماؤر سکلا راجناتک سماجک سروکار سے بھرپو دیش پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں سے کریں گے آپ کو رو برو آئیے روپ کرتے ہیں آج کے خبروں کی اور آپ کے انداز میں تازہ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں